گاندھی جی نے ایک بار کہا کہ جواہر لال میں اور مجھ میں یہ بھید ہے کہ جواہر لال چاہتا ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے لیکن انگریزیت کو یہاں رکھنا چاہتا ہے اور میں انگریزیت نکالنا چاہتا ہوں انگریز رہے ہمارے مطر بن کر کے تو ہمیں کوئی انکار نہیں اب جواہر لال جی کے سامنے وہ یورپ کا امریکہ کا وہ سارا نقشہ دو سو برس سے وہ آگے جا رہے ہیں ہم بھی آگے تھے اس زمانے میں یورپ سے کوئی کم بھارت نہیں تھا دنیا کے کسی دیش سے جب انگریز یہاں آئے تھے اس سمیں ہم ان کے کسی کے پیچھے نہیں تھے آگے ہی تھے اور بہت کچھ ان لوگوں نے سیکھا اور بعد میں اس طرح سے ہمیں دبایا اور برباد کیا کہ ہم کیا تھے یہ بھی ہم بھول گئے مجھے ایسا لگتا ہے یہ بڑی بڑی سکینے چل رہی ہیں سیکڑوں کروڑ روپے لگیں گے بھاکرا نانگل کا اور کس کا اور کس کا اس کا ورود نہیں کرتا ہوں لیکن روپے آپ نے پاس کم ہے باہر سے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے اس لیے یہ کام کیوں نہیں بعد میں ہم کریں اور ہمارا سارا زور کیوں نہیں لگو سے چاہی کے اوپر ہو یعنی کوہ بنانے کے اوپر کوہ میں بورن کرنے کے اوپر بجلیب لگانے کے اوپر پمپ لگانے کے اوپر تالاو بنانے کے اوپر چھوٹی چھوٹے نہریں نکالنے کے اوپر چھوٹے چھوٹے ندی آلیوں کو باندھ کر کے اور وہاں سے زمین سیچنے کے اوپر تو پنڈج نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے یہ بھی تو ہے ہم تو کر رہے ہیں پلین میں تو یوجنا میں تو ہے آخر میں تو مانتا ہوں ورلڈ پیس میں دنیا بھر میں شانتی ہو دنیا بھر کے لوگ ایک ہوں آخر ایک خدا کے بندے ایک پرماتمہ کے سنتان ہیں ہندوستانی ہوں پاکستانی ہوں کریکن ہوں سب اسی کے بندے تو ہیں بھائی بھائی ہیں آج یہ نیشن اسٹیٹس میں بٹوارہ ہو گیا میں نیشن اسٹیٹس کو مانتا نہیں ہوں لیکن ہنے بنے ہوئے گاؤں کا وہ راج نہیں ہے جس کا ذکر گاندھی جی نے کہا تھا جس گاؤں کے راج کو انہوں نے کہا تھا کہ سوراج کی بنیاد ہوگی وہ ایٹ ہوگی وہ بنیاد ہوگی ایٹ ہی نہیں وہ بنیاد ہوگی جس کے اوپر اوپر کی منزلیں سوراج کی بنیں گی وہ منزل نہیں بن پائی بنی تو نام کے واسطے بنی اب وہ اصلی معنی میں کیسے بنے جنتا کو ایسی طاقت کیسے ہی ملے کہ اپنے پیروں پر جنتا کھڑی ہو اور پیروں پر کھڑی ہو کے اس کے سامنے جو مشکلات ہیں ان سے وہ جوجھے ان سے وہ لڑے ان کا حل کرے مل کر آپس میں اکٹھا ہو کر یہ شکتی ہو یہ طاقت ہو اور گاؤں گاؤں میں ہو تو پھر حکومت تو دوڑ کے آوے ان کی خدمت کے لیے ان کی بات سننے کے لیے گاندھی جنتا کی طاقت بتانا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تم اس لائق بنو پہلے اپنے آپ تم کیسے ہو پھر سوچو اپنے آپ کیسے ہو تمہارا ایمان دھرم کیسا ہے تمہارے اندر سچائیت کتنی ہے انہوں نے بڑی بھاری convention کی اور وہی convention کی انہوں نے پورا ناغہ لینڈ کا پانچ ہزار اس میں چھوٹے سے اس ملک میں ہر tribe سے ان کے representative ان کے نمائندے آئے اور convention کیا اور وہاں ایک تستہ resolution کیا اور peace mission انہوں نے قائم کیا جبکہ وہاں لڑائی چل رہی تھی اور ہم لوگ جب کام کرنے گئے ناغہوں پر خاص کر کے ان کا بڑا اثر ہوا ہماری وائف کا ہم دونوں ہی ساتھ گئے تھے اور اس علاقے میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے گئے جہاں کہ کوئی ہماری فوج نہیں چاروں طرف سڑکوں پر ان کے سباہی بندوخ لے کر کے کھڑے تھے بالکل نشانہ لگائے ہوئے کھڑے تھے تین دن ہم رہے وہاں بات چیت ہوئی اور امن جو وہاں قائم ہوا peace mission نے اور کچھ قائم حاصل نہیں کیا امن قائم ہوا یہ نیچے سے بنیاد سے جو ماکریسی بنے یہ نہیں کہ کروڑوں ووٹر ہیں اور پانچ ورس میں ان کا ووٹ ہو جائے اور کوئی کچھ کہ دے کوئی کچھ کہ دے کوئی ذات کی بات کوئی ملت کی بات کوئی دھرم کوئی مذہب کوئی روپیہ کوئی شراب اور کچھ نہ گالی گلوج کر کے ووٹ لے لے اور اس کو ہم کہہ دیں کہ بس یہ جنتا کی حکومت بن گئی یہ نہیں اور اوپر سے پھر جب لوگوں کی آزادی نہ ہو پریس کی آزادی نہ ہو اس کو سیول لیبرٹیز کہتے ہیں شہری آزادیاں وہ لوگوں کی نہ ہو تو چاہے بیسک ڈیمارکریسی کہہ لیجئے پارلمنٹری ڈیمارکریسی کہہ لیجئے سوشل ڈیمارکریسی کہہ لیجئے پیپلز ڈیمارکریسی وہ سب نام ہے گاؤں میں کچھ نوجوانوں کو چنا جائے اور ان نوجوانوں کو کچھ پرشکشن لیا جائے اس کی یوجنا زلے کے لوگ پردیش کے لوگ مل کر کے بلائیں کہ گاؤں گاؤں سے کارکرسہ پیدا ہو ہر گاؤں میں گرام شانتی سینہ بنے گرام سبھا بیٹھے گاؤں کی پرستطی پر بچار کریں آپ نے سنکل پتیا کہ ہمارے گاؤں نے جو سب سے دین ہے ہین ہے اس کا سب سے پہلے ہم خیال کریں گے تو خیال کیجئے گرام سبھا میں بیٹھ کر کے ایسا نہ ہو کہ گاؤں کی سبھا گاؤں سبھا بنی وہ بھی بڑے لوگوں کی سبھا ہو گئی اور بڑے لوگ اس نے اپنا اولو سیثہ کرنے لگے تو گاؤں پنچائے پرگرام دانی گاؤں سبھا دو ایک اس لیے یہ سنکلپ ہے کہ آپ ان کا دھیان کریں گے یہ بھائی چارہ ہے یہ مانوطہ ہے یہ سربودہ ہے یہ گاندھی ہے یہ بھی نوبہ ہے یہ کرنا ہے آپ کو پارٹیوں کے لوگوں سے بھی میرا نویدن ہے مجھے کوئی پارٹی دیش میں ایسی نہیں ملی ہے جو یہ کہتی ہو جس کے نیت آلوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پارٹی کے ہٹھ کے لیے اور پارٹی کے سوارتھ کے لیے بنی ہے ہر پارٹی یہی کہتی ہے کہ ہماری پارٹی دیش کے ہٹھ کے لیے راشت کے ہٹھ کے لیے اور اس دریدیکہ کی غریب جنتہ کے حط کے لئے ہے اگر یہ واسطوک ہو اگر یہ ستی ہو تو پھر ہر پارٹی کا یہ کرتو ہے اپنی کرسی اپنی ستہ اپنا سوارتھ کا خیال نہیں کر کے یہ جنتہ کی جو شکتی جنتہ کی جو رچنا نیچے سے ہو رہی ہے نئے بھارت کی اس میں سہکار کرنا اس میں مدد کرنا ہے کتنی پارٹیاں ہیں کتنے راجنی تک نیتاں ہیں جو جنتہ کے بیٹ جا کے اور ان کو صحیح صحیح بانے میں بتاتے ہیں کسام پرزائکتہ سے کیا خطرہ ہے ہم نے اپنے دیش کے کانسٹیوشن کی بنیاد سیکلرزن کے اوپر کیا رکھی ہے کیا اس کی وجہ ہے آج تو میں دیکھتا ہوں جس طرح سے عام جنتہ کا دماغ بگڑتا چلا جاتا ہے سدھر نہیں رہا ہے بگڑ رہا ہے اور چونکہ یہ سیکلرزن پارٹیاں اپنا کرتب یہ پورا نہیں کرتی اس لیے جو تھوڑی سی تعداد ہے جن کی ایسی پارٹیوں کی جو بھلے کہیں مجھ سے کہ سیکلرزن میں ہم بھی مانتے ہیں لیکن اصلیت یہ ہے کہ وہ مانتے نہیں ان کا پرچار کھن کے ہوتا ہے میں نے کچھ کہا تو جوش سے اور تیزی سے کیونکہ یہ دل میں بات چکتی ہے لیکن میرا مطلب یہ تھا ان راجدین تک نیتاؤں سے میں راکھنا کروں ہاتھ جوڑ کے کہ جو آپ کا کرتا ہے لوکشکشن کا پبلک ایڈوکیشن کا پپلر ایڈوکیشن کا وہ تو آپ کریں وہ نہیں سب سے بہت قیمتی چیز تو نہیں ہے حکومت اور منسٹری تو سب سے بڑی چیز نہیں ہے دیش بھی تک کچھ ہے پھر دھانت بھی تک کچھ ہے تو گاندھی جی تو برابر یہ وچار دے کر گئے لیکن ان کی ہتیاں ہو گئی ساہے بات مہینے رہے سوراج کے بعد وہ لیکن ونوبازی نے اسی سمواد کو اسی وچار کو لیا اور گرام راج کے بدلے میں اس کو گرام سوراج کہا اور اس پشت کرنے کے لیے کہ گاؤں کا اپنا راج اب یہ بالکل سیدھا سادھا وچار شہر اتنے بڑے بڑے نہ ہو جائیں جیسے کلکتہ ہے بمبئی ہے گلی بڑی تیزی کے ساتھ بہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بس غریب لوگ آ کر کے اور ایسی بستیوں میں جھوپڑ پٹی کہتے ہیں بمبئی والے یہ بستی کہتے ہیں ادھر والے کلکتے میں ایسی بستیاں گندی آپ میں سے جو گئے ہوں گے کلکتہ میں مزدوری کرنے کے لیے جو مزدور بھائی غریب ہوں گے وہ دیکھا ہوگا وہ کیا نرک ہیں وہ بستیاں یہ ہوتا ہے بستیاں بغتی ہیں اس طریقے سے یہ سارا جو وکاس کیا نقشہ ہے جو چتر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پچھن کے دیشوں کی نقل کرتے ہیں سوچتے نہیں کہ ہمارے دیش کی پرستتیاں کیا ہیں اب اتنے برسوں کے بعد جو ہمارے دیش کے وشیشک یہ لوگ ہیں جانکار لوگ ہیں ارث شاستری ہیں دوسرے شاستروں کے جانکار ہیں وہ اور ہماری سرکار ہمارے راجنی تک نیتا اب اس پرنام پر پہنچے ہیں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بھارت کے آرثک وکاس کا جو آدھار ہونا چاہیے وہ خریشی کا وکاس اور گاؤں کا وکاس ہونا چاہیے اب یہ ادھر ایک مصیبت ہے اور اس کا علاج کس کے ہاتھوں میں کس کے ہاتھوں میں آج کسی سے پوچھئے چاہے وہ پردھان منتری ہوں مکھے منتری ہوں ویوجی پکش کے نیتا ہوں کوئی بھی ہوں ایسا لگتا ہے کہ لوگ اسحہ ہے اس پرستطی میں کس پرستطی میں یہ سارا بھرشتہ اچار پھیلا ہوا ہے جس بھرشتہ اچار کے کارن ان قانونوں کا کاریانویا نہیں ہو رہا ہے عمل میں نہیں لائے جا رہا ہے لائے جا رہے ہیں قانونوں لائے جا رہے ہیں تو غلط طریقے سے لائے جا رہے ہیں موسیقی